ان خبروں کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھرکل مسالے آدھا برز ہے ام سی این اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مغدم ہے ناظرین میں ہوں زمیر رزوی خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھرکل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھرکل مسالے سمردی مہامارک کے لیے پہاڑ توڑنے کی غرض سے کیے گئے دھماکے کے بعد پتھر کے لڑکنے سے ایک مزدور جانبہخ چمنہ پور واری سے دولت آباد کے درمیان پہاڑی علاقے میں پیش آیا دل خراش حادثہ غیرہ موسمی بارش کے بعد جھالٹا پھاٹے سے گزر رہے نالے میں جمع شدہ پانی میں تیرنے گئے دو نوجوان غرخیاب محلوکوین کے ورسہ اور گاؤں والوں کو صدمہ گزشتہ دو روز سے ہو رہی بارش کے سبب دہی علاقے ہوئے جلتھل کئی مکانات میں داخل ہوا پانی راستوں میں جمع شدہ پانی میں بہنے لگی تھی ٹو ویلر گاڑیاں اور غیر موسمی بارش میں بھی کام ندی پر کیے گئے کاموں کی پائیداری سے مینسپل ایڈمیسٹیٹر آستک کمار پانڈے مطمئن لیکن جاری کاموں میں مزید مضبوطی پر دھیان دینے کی متعلقہ افسران کو دی ہدایت اب خبریں تفصیل سے سمردی مہامار کے جاری کام کے دوران پہاڑی چٹان توڑنے کے لیے کیے گئے بارودی دھماکے کے ایک گھنٹے بعد کام کرنے گئے مزدور شیخ مستقیم اور فراجو کے سر پر بڑا پتھر گر پڑا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی یہ واقعہ گزشتہ روز دولت آباد کے قریب چمنہ پور واری میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق شیخ مستقیم اور فراجو شیخ خیوم سمردی مہامار کے جاری کام پر پچھلے دیر تا دو سال سے بطور مزدور کام کر رہا تھا اس دوران گزشتہ روز چمنہ پور واری تا دولت آباد کے بیچ واقع پہاڑیوں میں راستہ بنائے جانے کا کام جاری تھا اس دوران کام کے درمیان ہائل پہاڑی چٹان توڑنے کے لیے جمعیرات کے صبح ساڑھے سات بجے یہاں بارودی دھماکہ کیا گیا اور بعد میں ایک گھنٹے بعد ساڑھے آٹھ پونے نو بجے راجو اور دیگر مزدور کام کے لیے موقع پر پہنچے راجو بھی گزشتہ دن تک ہوئے کام کی پیمائش کا کام کر رہا تھا کہ اسی دوران ساٹھ تا ستر فٹ پہاڑی کی انچائی سے ایک بڑا پتھر اچانک لڑکتا ہوا مستقیم عرف راجو کے سر پر آ گیرا اور راجو کا سر پوری طرح پچک گیا راجو موقع پر ہی جانباخ ہو گیا موقع پر موجود مزدوروں نے چیخو پکار کی راجو کے رشتداروں اور حرصول پولیس کو متعلق کیا گیا پولیس انسپیکٹر سچین انگلے سب انسپیکٹر ٹھوکر اور دیگر عملہ موقع پر پہنچا اور راجو کی لاش گھاٹی اسپطال پہنچائی گئی پولیس نے حادثاتی موت کا اندراج کر لیا ہے سبیرے ہو گیا جانے کے بعد ادھر مائک چلی پرنٹو میں نہیں تھا لیکن جو بچے ساتھ میں کام آ لے جائے اور بھی میرے ساتھ میں دو چار بچے ادھر کام کرتے تھے انہوں نے باتایا کہ جب بلاسٹنگ ہوئی اس کے بعد میں پتر اوپر سے گیرا اس کے سر پہ لگ گیا اور کمپنی کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لیور ہیلپر کام کر رہا ہے تو اس کو ہیل میٹ سیوز بغیرہ یہ کچھ بھی نہیں تھا اور سبیرے جب اس کی ڈیٹ ہوئی ہم لوگ کو پتا چلا ادھر تو کمپنی کا ایک بھی آدمی نے رکھا اور اس کے بعد میں ہم لوگ جب ادھر گئے پولیس پرچاس ان کو فون کیے تو وہ لوگ بھی اس کو گھاٹی میں لے وہ لوگ بھی دو گھنٹہ تک تین گھنٹر تک آئے نہیں ہم لوگ میگا کمپنی میں گئے اس کے بعد میں پولیس والے آئے میگا کمپنی والوں نے جو بھی بات کرے پولیس پرچاس ان کو ہم کو نہیں پاتا لیکن آنے کے بعد میں اس کے پر کچھ کاروائے نہیں کرے خالیابی آتک بھیجیں جب تک ہم کو پولیس پرچاس ان کی جو رہنگا کاروائے نہیں ہوں گی دو دن پہلے ہوئی بارش کے بعد نالے میں جمع پانی میں تیرنے گئے دو نوجوانوں کی پانی میں ڈوب جانے سے موت ہو گئی یہ دلخراش حادثہ جمعیرات کی سہ پہر ساڑھے چار بجے کے قریب جھالٹا میں پیش آیا محلوک نوجوانوں کے نام انیل کسن مگرے اور شیخ شاروخ بتائے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق سندر واری سکنا نگر جھوپڑ پٹی کے ساکین انیل اور شاروخ دونوں ہی گہرے دوست تھے جو کام ہاتھ لگ جائے اسے مکمل کر کے وہ اپنا گزارہ کر رہے تھے لوگ ڈاؤن میں سبھی کاروبار بند ہونے کے سبب انہیں کوئی کام نہیں مل پا رہا تھا شاروخ جمعیرات کی دو پہر اپنے دوست انیل سے ملنے گیا اس کے بعد دونوں ہی دوست جھالٹا پھاٹے تک چہل خدمی کو نکل پڑے جھالٹا علاقے میں سرکاری زمین سے گزر رہے نالے میں پانی جمع ہو گیا تھا جسے دیکھ کر دونوں کو ہی تیرا کی سوچی اور ان لوگوں نے نالے میں چھلانگ لگا دی نالے میں جگہ جگہ گہرے گڑے ہونے کے سبب انہیں پانی کی گہرائی کا اندازہ نہ ہوا اور تیرتے تیرتے دونوں ہی ان گڑوں میں ڈوب گئے وہاں نالے کے خریب کوئی موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا لیکن علاقے کے کچھ نوجوانوں نے نالے کے کنارے دو افراد کے کپڑے اور چپل جوتے دیکھے ان لوگوں نے دو نوجوانوں کو نالے کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا جو انہیں کہی دکھائی نہیں دیئے جس پر انہیں شبہ ہوا کہ دونوں ہی نالے کے گہرے پانی میں نہ ڈوب گئے ہوں ان نوجوانوں نے اس واقعے کی طلع چکلتانہ پولیس کو دی جس پر اسسٹنٹ انسپیکٹر وشواس پاٹل فوجدار پردیب دوبے بٹ عملدار لہو تھوٹے تھورے سچین پار کے فوری جائے حادثے پر پہنچے اور مقامی ساکنان کی مدد سے انہیں پانی سے باہر نکال کر طبی امداد پہنچانے کے غرض سے گھاٹی دوا خانہ بھیجوایا جہاں انہیں مردہ خرار دیا گیا یہ معاملہ چکلتانہ پولیس سٹیشن میں درج کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے پچھلے دنوں پربھنی زلے کے تعلقوں پورنا اور جنتور میں موصلہ دھار بارش ہوئی تاہم بارش کے بعد ماحول میں دوبارہ شدید گرمی پیدا ہو گئی ہے ویسے تو ماحولیات کا یہ عام خائدہ بھی ہے کہ پیاسی زمین پر جب پہلی بارش پڑتی ہے تو بارش تھم جانے کے بعد ماحول میں مزید تپش اور گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور اس علاقے کے عوام گرمی وہ پسینے سے پریشان ہوٹتے ہیں پربھنی اور ناندیر زلوں کے علاقے بھی یوں بھی مراتوالا کے گرم علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں گزشتہ دن ہوئی تیز بارش نے پربھنی کے تعلقہ پورنا اور جنتور کے علاقوں میں بھی شدید گرمی سے عوام کے حال برے کر دیئے ہیں صبح گیارہ تا بارہ بجے کے درمیان یہاں پورنا میں تیز بارش ہوئی شہر کے راستے جلتھا لو گئے جبکہ نالیاں اور گٹر اُبل پڑے شہر کے ماستانپورا، عزیز نگر، سونار گلی دھوبی محلہ اور دیگر محلجات میں کئی مکانوں میں پانی گھز گیا اور ساکنان کی حالت ابتر ہو گئی واضح رہے کہ پورنا ایک بڑا ریل جنکشن بھی ہے اس بارش میں ریلوے لائن پر آواجاہی اور ٹریفک کے لیے بنائے گئے زیر زمین پولوں میں اکولا، ناندیڑ و پربھنی کے تینوں ریل راستوں کے پول زیر عاب آگئے تھے اس بارش سے کسان طبقے نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اسی طرح جنطور شہر اور تعلق بھر سے بھی تیز ہواوں اور طوفانی بارش کی خبر ملی ہے دھوپ اور گرمی کی شدت کے بعد اس بارش کے بعد یہاں بھی مزید گرمی بڑھ گئی ہے یہاں ہوئی آدھا گھنٹے کی بارش نے سارے شہر کو دھوڑالا تیز ہواوں کے سبب شہر میں لگے کئی ڈیجیٹل بورڈ زمین بوس ہو گئے جبکہ کئی درخت اور بجلی کے کھمبے بھی گرنے کی اطلاع ملی ہے غیر موسمی بارش میں بھی کھام ندی پر کیے گئے کام پائیدار ثابت ہوئے ہیں جن پر مینسپل ایڈمیسٹیٹر آسٹی کمار پانڈے نے اتمنان کا اظہار کیا ہے معاینے کے دوران انہوں نے جاری کاموں میں مضبوطی اور میار پر دھیان دینے کی متعلقہ افسران کو ہدایت دی پچھلے کئی ماہ سے جاری کھام ندی کی جدیدکاری اور مرمت ندی کی وسط وغیرائی بڑھانے اور پیچنگ وغیرہ کے کام جاری ہیں گزشتہ روز ہوئی بارش کے بعد ان کاموں کی کیا صورتحال رہی اس کا مشاہدہ و معاینہ کرنے کے لیے منسپل ایڈمیسٹیٹر آسٹی کمار پانڈے نے گزشتہ روز یہاں وزٹ کی اور معاینے کے بعد کمیشنر نے جاری اور اب تک کیے گئے کاموں کی پائیداری اور میار سے متعلق اتمنان کا اظہار کیا اور کہا بارش میں بھی یہ کام مضبوط رہے ہیں شہر کے نالوں کی صفائی کیے جانے کے سبب اس بارش کے بعد بھی ندی میں گھن کچھرا جمع ہونے کا تناسب کم رہا ہے اور کسی قسم کا کہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے اس سال مونسون اور بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جن مقامات پر ضرورت محسوس ہو وہاں مزید پائیداری لانے سے متعلق بھی پانڈے نے متعلق افسران کو ہدایات دیں اور ندی میں اونچائی بڑھانے یا مزید مضبوط کام ضروری ہیں اس طرف دھیان دینے کے مشورے دینے کے علاوہ آستک کمار نے شہریان سے بھی اپیل کی ہے کہ شہر اور ندی کی خوبصورتی برخرار رکھنے میں تعاون کریں اور ندی و نالوں میں بلکل کچرانہ ڈالیں کمیشنر کی اس وزٹ کے دوران ان کے ہمراہ سٹی انجینئر پانجھڑے گھن کچرہ انتظامیہ کے چیف نند کشور بھومبے سدھات گارڈن کے سپرنٹینڈنٹ ویجے پاٹل ایکو ستوے کی نتاشا زرین سمارٹ سٹی کے عادت تیواری اور سینیٹری انسپیکٹر اسداللہ خان ودیگر موجود تھے ناندیرزلے کے نائے گاؤں میں کرشنپور کی انڈیا میگا ایگرو اناج کمپنی کے خلاف کسانوں نے شدید احتجاج کیا اس احتجاج کو علاقے کے لوگوں کی بھی بھرپور حمایت حاصل رہی یہ احتجاج کسانوں نے اپنے اموال زراعت کے مبادلے دیے جانے کو لے کر کیا ہے تین جون کو کمپنی کے گیٹ کے روبرو کسانوں کے جناندولن کو ساکنان کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہوئی اور متعدد تنظیموں کی حمایت کے ساتھ کسان انتہائی غزبناک دیکھے گئے بتایا جاتا ہے کہ کرشنپور کی انڈیا میگا ایگرو کمپنی کو متعدد کسانوں نے اپنے اموال زراعت سویابین حلدی چناو مکعی وغیرہ فروخت کیے تھے لیکن کمپنی نے کسانوں کو قیمتوں کی بروقت ادائیگی نہیں کی اور انہیں ان کی رقم دیے جانے سے متعلق کوئی تسلی بخش جواب بھی کمپنی نے جب نہ دیا تو تخمرزی کے قریب کھڑے یہ کسان مشتعل ہو گئے اور اپنے حق کے پیسے نہ مل پانے کے سبب کسانوں نے شدید احتجاج کیا اس جن اندولن کی قیادت ریت کرانتی سنگٹنا کے ریاستی یوہ صدر پانڈرنگ شندے نائے گاؤں کے تعلق صدر شاہ جی قدم ڈاکٹر سوریش قدم رنجیت دیشمک مراتھا مہاسنگ کے چندرکانت پوار سنباجی بریگیٹ کے گجانن پوار و دیگر سرکردہ قائدین نے کی جبکہ اس احتجاج کے موقع پر کنتور پولیس تھانہ کے معاوین انسپیکٹر کریم پتھان فوجدار دنیش ایولے وہ دیگر عاملے نے چاک و چوبن بندوبست کو یقینی بنایا کسانوں کا سلاکار و مددگار ایپ کسانوں کی زیرات سے متعلق خات کی مقدار اس کے استعمال خرچ اور زمین کی پیداواری صالحیت سے متعلق رہنمائی کرے گا زیرات میں کیمیائی خات کے کم سے کم اور متناسب استعمال کی غز سے صحیح رہنمائی اور پیداواری خرچ کو کم سے کم کر کے زیادہ پیداوار کے حصول ہر ایک فصل کے لیے صحیح اور سودمند خات کی مقدار کا انتخاب بھی ضروری ہے جس کے ذریعے زمین کی اوپہ جو پیداواری صلاحیت بھی بڑھائی جا سکتی ہے ان تمام امور پر کسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے حکومت کے شعبہ زیرات اور بارامتی کے زرائی سائنس مرکز نے مشترکہ طور پر تیار کردہ خاد کی بھی سفارش کی گئی ہے مذکورہ ذریعہ ایپ کرشک ایپ کا استعمال کسانوں کے لیے انتہائی مفید و مؤثر ہے اس ایپ پر ایک بٹن پر کلک کرنے پر خاد و بیج اور دیگر کئی رہنمائیاں کسان حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کی اطلاع شعبہ زیرات نے دی ہے سینئر سیٹیزنز کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے ٹیکے لگوانے میں آسانی کی غرض سے ڈرائیو ان ویکسینیشن نامی مہم پیر سے پروزون مول میں شروع کی جا رہی ہے اس کے تحت ضعیف افراد کو گاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور انہیں گاڑی میں ہی ٹیکے دیے جائیں گے یہ تلہ مینسپل ہیلتھ افسر ڈاکٹر نیرتا پاڑڑکر نے ایم سی این کو دی کی جائیں گے ایک سر جی ارژین اگری کا ہے کہ ہر نے این 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 ایچی ڈرچان ہوگی کہ ہر ڈرچان ہوگی آئے تینچہ ساٹھی اپن ڈرائیو این بیکسینیشن ڈرچان ڈری موسیقی 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 موسیقا 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 اور انگباد زلہ پریشت کا 14 جون کو ہنے جا رہا عام اجلاس آن لائن منقد کرنے کی بجائے زلہ پریشت کے سبا گروہ میں منقد کیا جائے جہاں سبی کرونا ضابطوں پر عمل کیا جائے گا یہ مطالبہ زلہ پریشت کے کئی عراقین کی جانب سے کیا گیا ہے آیا رہے کہ مذکورہ اجلاس آن لائن لیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم چونکہ زلہ پریشت کے سالانہ بجٹ کی منظوری کے بعد یہ پہلا ہی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور وعبائی حالات کے سبب اپریل دو ہزار بیس سے زلہ پریشت کا عمومی اجلاس اور دیگر موضوعاتی سمیتیوں کے متعدد اجلاس آن لائن ہی لیے جاتے رہے ہیں اور اب چودہ جون کی دو پہر صدر زلہ پریشت مینہ تائشل کے ایک اصدارت میں جنرل باڈی کا اجلاس بھی تائشدہ ہے اس اجلاس میں زلہ بھر کے متعدد علاقوں کے باقی رہے فنڈز کورونا حالات کے دوران جاری کاموں اور دیگر منصوبہ بندیوں کا جائزہ متوقع ہے انہی عوامل کے سبب اس اہم اجلاس کو آن لائن لیے جانے کی بجائے کورونا کے تمام تر وعبائی احتیاط اور قوانین وہ ضابطوں کے احتمام کے ساتھ یہ اجلاس راست و دو بدو زلہ پریشت کے سباگرہ میں منعقد کرنے کا مطالبہ زلہ پریشت کے کئی عراقی نہ کیا ہے محولیات کے عالمی دن کے موقع پر اورنگباد منسپل کورپوریشن کے جانب سے دس ہزار پودے لگائے جائیں گے مونسپل ایڈمیسٹیٹر آستک کمار پانڈے نے شہریان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں شجرکاری کریں اورنگباد منسپل کورپوریشن کی اطلاعات کے مطابق عالمی یوم محولیات کی مناسبت سے محولیات کو صاف و شفاف اور صحت بخش بنانے کے غرض سے مونسپل ایڈمیسٹیٹر کے حکم پر شہر کے مختلف مقامات پر دس ہزار پودے لگائے جائیں گے جن میں کھام ندی پریہ درشنی باغ کا آنچہانی بالا صاحب تھاکر اسمارک سڑکو کا گرین بیلٹ اور بیڑ بائی پاس اور دیگر مقامات وہ علاقے شامل ہیں اطلاعات کے مطابق کھام ندی پر تین ہزار بالا صاحب تھاکر کی یادگار پر ایک ہزار چکل تھانہ اور پڑے گاؤں کے گھن کچھرہ پروسسنگ پلانٹس پر دو دو ہزار سڑکو گرین بیلٹ پر تین سو بیڑ بائی پاس پر چار سو اس طرح شہر کے دیگر کئی مقامات پر جملہ دس ہزار پودوں کی شجرکاری کی جائے گی منسپل ایڈمیسٹیٹر نے شہریان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں شجرکاری کریں اس شجرکاری کا ذمہ گارڈن سپرینٹینڈنٹ ویجے پاٹیل کو دیا گیا ہے یونس کالونی تا ٹائمز کالونی راستے پر ڈرینیج چیمبرز اُبل رہے ہیں جس سے علاقے کے لوگوں کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں لیکن متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے کو تیار نہیں اس معاملے پر مقامی لوگوں نے ایم سی این سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے علاقے کے ڈرینیج چیمبرز اُبل رہے ہیں اور غلیز پانی راستے پر دور تک بہنے لگا ہے اور اب تو یہی غلیز پانی پینے کا پانی سپلائی کرنے والی پائپ لائن میں داخل ہو کر نلوں کے ذریعے آلودہ پانی فراہم ہونے لگا ہے جس سے ان لوگوں کی صحت کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے اس زمن میں متعلقہ انتظامیہ کو کئی مرتبہ آگاہ بھی کیا گیا مگر متعلقہ افسران اس سنگین مسئلے کو حل کرنے تیار نہیں ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اس جانب فوری توجہ دی جائے اور علاقے سے گزر رہی ناکارا ڈرینیج لائن فوری تبدیل کی جائے سپلائی کیا گاڑی آتی وہ اکرہ اکرہ کر کے چھلے جاتی لیکن پھروں جیسے پانی بھیتا نہیں لاتا پرم نلک اندر کی پانی اس کا ڈرینیج کا پانی بھی رہا ہے نمازوں کو لوگ جاتے ہیں نمازوں کو لوگ جانے والوں کے سب پہرہ بڑھتے مسئل کر رہے ہیں یہ تو پورا نمازوں کو چیک کر کے گئے وہ کر کے آئی گاڑی کام بھی کر کے ہی اور جیسا کیسے چالوں وہ آدمی نے بتایا کہ ہم جیسے پیپا لا کے داڑھ رہے بولے پیپا نہیں آئے آٹھ دس دن ہو گئے پندرہ دن ہو گئے جائے سکتے ہیں ہر پورا بھی رہا ہے گھروں کے سامنے پہلے کووک چڑھا رہا ہے کووک ٹینٹی چڑھا اور آپ بتا رہے پھر یہ دیکھئے کیا کام ہو رہا ہے پورا گندگی ڈینیز کا پورا پانی بھی رہا پڑھیں گھروں کے سامنے دکان کے سامنے دیڑھ मینے دو مہینے سے تکریباً جانتا ہو گئی یہ تکریباً ایک سکرین مہینے سے پیر پٹے وہاں دو مہینے تکریباً یہاں پر صرف ایک موٹر آٹی، مشین آٹی، گاڑی آٹی ساپ کری تھا لیکن یہ بنشکا بھی رہے پٹے وایا جبکتا وہ کلیر نہیں ہویا جبکتا تو کام نیا ہوں گا یہ جبکتا ہے کہ اس کا ڈپہ رہا ہوں گا پر ایک رہا ہے فالک سے متاثرہ سینئر صحافی بھیم سین سرکٹے کو سابق رکنے پارلیمنٹ اور شیف سینہ رہنما چندرکانت کھیرے نے ساٹھ ہزار روپے نقد اناج اور غزاؤں کی امداد پہنچائی ہے اس سلسلے میں ایڈیٹر اینڈ پریس ریپورٹرز اسوسییشن نے گزشتہ مہینے چندرکانت کھیرے سے ملاقات کی تھی اور انہیں صحافی سرکٹے کی حالت ازار سے واقف کروایا تھا اس موقع پر خیرے نے سرکٹے سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انہیں فوری امداد کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے سابق رکنے پارلیمنٹ کو ملنے والے ایک مہینے کا وظیفہ ساٹھ ہزار روپے سرکٹے کو بطور امداد دیں گے اپنے اس اعلان پر عمل کرتے ہوئے گزشتہ روز تین جون کو شام پانچ بجے خیرے بزاتے خود بھیمسین سرکٹے کے گھر پہنچے اور اپنے حامیوں وہ کارکنان کی موجودگی میں انہیں ساٹھ ہزار روپے نخد اور اناج اور دیگر سازو سامان بطور امداد پیش کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق میر نند کمار گھوڑی لے ایڈیٹر اینڈ پیس ریپورٹرز اسوسییشن کے صدر رتن کمار سالوے صحافی گانیش پوار ببن راو سونوں نے باجی راو سونوں نے اور جگننات سوپی کر ودیگر موجود تھے اپنے پڑوز کے مخفل فلیٹ میں چور داخل ہونے کا احساس ہوتے ہی پروفیسر ہرش وردن انگڑے نے فون پر اس کی اطلاع اپنے دوسرے پڑوزی کو دی جس کے بعد عمارت کے دوسرے رہائشیوں کو فون پر اس بات کی خبر دے کر چوروں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی اس کوشش میں ایک چور پکڑا گیا تاہم دو چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ذرائع سلمی لی اطلاع کے مطابق پڑے گاؤں میں واقعہ اینسہ نسرگ کالونی کے ساکین لکشمن پردھان اپنی فیملی کے ساتھ ناندیڑ گئے ہوئے تھے ان کا فلیٹ مخفل تھا لیکن جمعیرات کی رات دیڑ بجے کے خریب چند نامعلوم چور خفل توڑ کر ان کے فلیٹ میں داخل ہو گئے فلیٹ کا خفل ٹوٹرنے کے آواز پر پروفیسر ہرش وردن انگلے جاگ گئے اور انہوں نے فوری اپنے دوسرے پروسی نیتیش گھوڑکے جو کہ پولس ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے انہیں فون پر چوروں کی موجودگی سے آگاہ کروایا گھوڑکے نے اس عمارت کے دوسرے ساکینان شرد آہیرے، ویلاس پنڈیت، سندیپ پاٹک اور دوسرے پروسیوں کو اکھٹا کیا اور چوروں کو دبوچنے کے لیے عمارت کے نیچے کھڑے ہو گئے مطالقہ فلیٹ سے تین چور برامد ہوئے لیکن ان لوگوں نے وہاں دیگر ساکینان کو جمع دیکھا تو فرار ہونے کی کوشش کی کانسٹیبل گھوڑکے نے تقریباً سو میٹر تک ان کا پیچھا کیا اور ایک چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اس چور نے گھوڑکے کو کٹ لیا، اس کے باوجود گھوڑکے نے اپنی گرفت کمزور ہونے نہ دی اور اسے دبوچے رکھا بعد میں جب پولیس عملہ موقع پر پہنچا تو اسے پولیس کے سپورٹ کر دیا گیا گرفتار شدہ چور کا نام سنتوش پوار بتایا جا رہا ہے بدھ کی رات سلوڑ شہر میں چوروں نے ادھم مچایا اور سات آٹھ گھروں میں نقب زنی کرتے ہوئے گھرے لو ساتھوں سامان سمیت ہزاروں کے نقب رقم لے اڑے یوں تو شہر میں گزشتہ کچھ عرصے سے چوروں اور گھروں میں نقب زنی کی واردات جیسے معمول سا بن گئی ہیں اسی سلسلے کے تحت گزشتہ رات بھی چوروں نے شہر کے بھراری روڈ کے آنند پارک اور جلگاؤں روڈ کے سہارا ٹریڈ سینٹر علاقوں کے مخفل گھروں میں نقب لگائی ان چوروں نے اپنی انہی کارروائیوں کے دوران ایک مکان پر پتھراؤ کر کے ساکینان اور مکینوں کو خوفزدہ بھی کیا جبکہ ان دنوں لوگ ڈاؤن کے حالات کے سبب بیرون شہر سے آ کر یہاں سکونت پذیر بہت سارے لوگ اپنے مکانوں کو تالے لگا کر اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے خوہ نے گزشتہ رات توفان بدتمیزی مچائی اور سات آٹھ گھروں میں چوری کی واردات انجام دیتے ہوئے گھروں میں موجود علماریوں اور لوکر کو توڑ کر ان میں رکھے خیمتی سامان زیورات اور نقض رقم پر ہاتھ ساف کر لیا واردات کی تلہ ملتا ہی پولس جائے وخو کی جانب لپکی خوجی کتے بھی بلوائے گئے اور سارے خوہ اور لٹیروں کی سراغ رسانی کا کام شروع کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ مذکور علاقوں میں پچھلے ایک سال سے چوری کی واردات میں اضافے کے سبب یہاں کے ساکینان خوف و حراس میں جی رہے ہیں چوروں کی یہ ٹولیاں بیرون شہر سے آ کر یہاں کار روائیاں کرنے کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے سمردی مہامارک کے لیے پہاڑ توڑنے کی غرض سے کی ایک دھماکے کے بعد پتھر کے لڑکنے سے ایک مزدور جانبہخ چمنہ پور واری سے دولت آباد کے درمیان پہاڑی علاقے میں پیش آیا ہے دلخراش حادثہ غیرہ موسمی بارش کے بعد جھالٹا پھاٹے سے گزر رہے نالے میں جمع شدہ پانی میں تیرنے گئے دو نوجوان غرخیاب محلوکوین کے ورسہ اور گاؤں والوں کو صدمہ گزشتہ دو روز سے ہو رہی بارش کے سبب دہی علاقے ہوئے جلتھل کئی مکانات میں داخل ہوا پانی راستوں میں جمع شدہ پانی میں بہنے لگی تھیں ٹو ویلر گاڑیاں اور غیر موسمی بارش میں بھی کام ندی پر کیے گئے کاموں کی پائیداری سے مینسپل ایڈمیسٹریٹر آستک کمار پانڈے مطمئن لیکن جاری کاموں میں مزید مضبوطی پر دھیان دینے کی مطالقہ افسران کو دی ہدایت اس کے ساتھ ہی ایم سی این اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی زمیر رزوی کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی